اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے آمین یہاں جولائی کے مہینے میں تقریباً پورے یو اے ای میں بہترین قسم کی جو ہے وہ آفرز لگتی ہیں میڈیرز جو ہے وہ لگتی ہیں آفرز اور بس اسی چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ بھی نکلے ہیں کیونکہ آوٹلٹ مال میں تو ویسے بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں لیکن جولائی میں یہ ہوتا ہے کہ آفرز کے اوپر آفرز ہوتی ہیں یعنی کہ جو ان کی پرسنٹیج پہلے کم ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر مزید کچھ پرسنٹیج کم کر دیتے ہیں تو بہت اچھی سی چیزیں مل جاتی ہیں اور کافی اچھی ریٹ میں مل جاتی ہیں اور زبردستہ ان کا جو ہے وہ سارا سسٹم ہے بنابا اندر تو میں آپ کو دکھاؤں کہ لازشیر بھی ہم لوگ گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج میں تھوڑا بہت آپ کو دیکھوں کیونکہ کافی بڑا مال ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر شاپنگ میں لگ جاتی ہوں تو پھر میں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتی تو مجھے پھر گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ جی آپ آتی ہیں ویڈیو میں لگ جاتی ہیں اور جو چیز کام کے لیے آتے ہیں وہ کام رہ جاتا ہے تو اس ورے سے پھر مجھے ڈانٹ کی در سے جو ہے اگر آج میں نے ویڈیو جو ہے وہ کم بنائی ہے شاپنگ کی تو اینڈ میں ویڈیو کے آپ کو دکھاؤں گے کہ لیا کیا کیا ہے لیکن دوران نہیں بھی دکھا سکوں گی کیونکہ پھر وہ مجھے ایسے بلا وجہ بچے بھی نراز ہوتی ہیں میرے حضور بھی کہ آپ سارے ٹائم ویڈیو میں لگ رہتی ہیں اور جو ہے وہ جس کام کے لیے ہماتے ہیں وہ کام ہمارا صحیح سے ہو نہیں پاتا آپ تو وجہ نہیں دیتی اس طرف تو بس بھی سیکل میں جو ہے میں نے آج زیادہ کچھ نہیں بنائی ویڈیو لیکن یہ ہے کہ تھوڑی شاپس وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور دکھاؤں یہ بھی ہے کہ یہ سارا سارا مال جو ہے وہ بھرابا ہے سارے برینڈ سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا رش ہے اتنا رش ہے یہاں پاکنگ میں اور جگہ نہیں مل رہی تھی کافی دیر پاکنگ ڈھونٹی اس کے بعد جا کر ہمیں پاکنگ ملی اور یہ تھا بھی اتنا شدید گرمی کا دن تھا سنڈے کا دن تھا یہ اور اتنی گرمی تھی جہاں کہ پارکنگ میں گاڑی کرنا ہی مشکل ہوا باتا ہے مرسم لوگ اندر آگئے تھے اور وہ سکون آیا تھا کیونکہ بہار اتنی شدید گرمی تھی جس کی کوئی حد نہیں اور یہ جو ہے پرفیوم کی شاپ ہے یہاں پر ہر طرح کے پرفیومز ہیں ہر بڑے سے بڑے برینڈ کا یہاں پرفیوم آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی یہاں پر جو ہیں وہ آٹلٹس ہیں لیکن یہ ہے جو آٹلٹس میں وہ پرفیوم ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو جو برینڈشوز کی شاپ ہوتی ہیں وہ ہیں کپڑوں کی ہیں اور بیکس ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں کاسمیٹرک کے کوئی شاپ نہیں ہے اور اس کے علاوہ باڈی کے ہیں سکین کیئر کی جو شاپ سوتی ہیں ی Alternatively ho گئے or Bliss ho گیا کوئی بھی یا یہاں پر نہیں ہے سکین کیئر لاکم کی یہ ہے جو سارا کی بڑے برینڈز ہیں بے کے سنڈشوز جو گارمنٹ وغیرہ بہت مہنگے ملتے ہیں وہاں اور وہ کافی اچھے ریٹ پر یہاں مل جاتے ہیں تو اسی ویرے سے یہاں اتنا روش ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ لوگوں کی انگلیاں کم ہوتی ہیں اور ان کے پاس شاپنگ بیگز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اٹھانے مشکل ہوئے ہوتے ہیں لٹرلی ہم نے خود اس دن نوٹس کیا کہ لوگ تھے جن کے پاس اتنے بیگز تھے کہ ان کو کیری کرنا بھی مشکل ہوا تھا کہ ان بیگز کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں ہولڈ کیسے کرے نا اتنا سامان لیتے ہیں لوگ جہاں سے جن کو برینڈ کا شوق بھی ہے نشاط لیلن بھی یہاں پر ہے لیکن میں نے خیر یہاں سے کبھی نشاط لیلن وغیرہ سے شاپنگ نہیں کی یہ پاکستان زیادہ چھے ریٹ پر مر جاتے ہیں یہاں ان کا ریٹ کافی اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے تو میں نے خیر یہاں سے کبھی نہیں لی کھاڈی وغیرہ سے ایک دو مرتبہ میں نے لیے لیکن وہ مردیف سیٹی سینٹر سے لیے یہاں سے نہیں لیے یہاں صرف نشاط کی آٹلیٹ ہے کھاڈی کی ہے جے ڈاٹ وغیرہ کی نہیں ہے باکستان زیادہ کے کھانے پینے کے بھی ریسٹورٹ بنے ہوئے ہیں اور بس میں چلتے چلتے آپ کو دکھا رہی تھی سائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاپنگ کے دوران مجھے کیمرہ جو ہے وہ آن کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ نہ شاپنگ کے دوران مت کیجئے کہ کیمرہ آن تو پھر آپ اس میں لگ جاتی ہیں اس چکر بھی میں نے اس وقت نہیں کیا چھولوی وغیرہ کے بھی کچھ زیادہ شاپس نہیں ہے کوئی ایک دو ہی بس میں نے یہاں دیکھیں اس کے علاوہ انڈین ویئر پاکستانی ویئر جیسے ہوتے ہیں شلوار سورس وغیرہ ان کی شاپس بھی ہیں لیکن بہت پریئر ہیں وہ یہ ایک دو ہی ملتی ہیں یہاں زیادہ نہیں ہے بس اسی طریقے سے لائے دیکھیں جیسے یہاں انہوں نے بیکس پکڑے میں لوگ بھی یہاں اسی طریقے سے شاپنگ کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جو چیز اچھی ریٹ پر مل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ہر بندہ اس کو چاہتا ہے کہ اس آفر کو ہے وہ گراب کرے تو اپنی رینج کے مطابق اپنی جو اس کی ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکٹ جتنی اس کی جازت دیتی اس کے مطابق ہر بندہ جو ہے وہ اپنے یہ چیزیں لے لیتا ہے یہاں پر تو بس اسی طریقے سے ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور یہ گھومتے گھوماتے اور تھوڑا بہت جو ہمیں چاہیے تھا تو وہ ہم نے بھی یہاں سے پرچیز کرنا تھا وہ بھی کیا کچھ بچوں کی چیزیں تھیں کچھ اپنی چیزیں تھیں تو بس میں زیادہ خیال یہاں سے نہیں لے سکتی کیونکہ یہاں جو ملتے ہیں کپڑے وغیرہ وہ تو میں پہنتی نہیں میں شلوار سوٹ استعمال کرتی ہوں تو وہ میں اپنے پاکستان سے بنوا کر لے آتی ہوں بہت ہوتا ہے تو میں یہاں سے کوئی چپل وغیرہ لے لیتی ہوں یا پھر بچوں کے کچھ لے لیے یا پرفیوم وغیرہ کچھ لینے ہوتے ہیں یوز کے بڑھنے ظاہرے آفس جانا ہوتا ہے ان کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں تو وہ لیتے ہیں اپنی لیے کیونکہ انہوں نے ظاہرے آفس میں چیزیں یوز کرنی ہوتے ہیں تو ان کو جہاں سے چیزیں لینی پڑتی ہیں لیکن میں کوئی یہاں سے خاص شاپنگ نہیں کرتی کیونکہ یہاں نہ کاسمیٹکس ہوتا ہے یہاں نہ ہی یہاں پر یہاں وہ ملتی ہیں سکین کیر کی چیزیں ملتی ہیں اور نہ یہاں میرے مطلب بھی کپڑے ملتی ہیں یہاں سارے ٹراؤزز وغیرہ اور جینز ہوتی ہیں تو وہ میں یوز نہیں کرتی تو بہرحال میں صرف یہاں سے چپل وغیرہ کبھی لے لی تو لے لی اس کے علاوہ میں نہیں کرتی بس تھوڑا وہ جو بچوں کا لینا تھا بچوں نے لیا ہزبر نے لی لیا اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ فوڈ کوٹ میں آ گئے تھے ہلکا پھلکا سا یہاں سے وہ مکڈی کے ونگز وغیرہ کھائے اور اس کے بعد جو ہے بھی واپس نکل گئے تھے گھر کی طرف اور کھانا جو ہے پھر ہم نے باہر جا کر ہی کھایا تھا گھر تو خیر میں نے نہیں بنایا کھانا باہر سے کھایا تھا لیکن وہ گھڑائی کھائی تھی ہم نے جا کر اور یہ نیکس ٹی پھر میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتی ہوں لیا کیا تھا وہاں سے تھوڑی بہت ہی شاپنگ کی تھی زیادہ تو خیر نہیں کی جو ضرورت تھا تھوڑا سا سامان بس وہی لے لیا تھا بلکہ کچھ ایک چیزیں مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اچھی مل رہی تھی پیسے کافی مہنگی ملتی ہے برینڈ کی تو یہ کپل برینڈ کی تھی تو اچھے ریٹ پہ لگی بھی تھی اس پر سیونٹی پرسنٹ آف تھا تو پھر میں نے کہا چلے لے کے رکھ لیتی ہوں کام آ جاتی ہے کبھی عید وغیرہ پہ چل جاتی ہے یا ویسے ہی کبھی پاکستان جانا پڑے تو پھر چیزیں لے کے رکھی بھی ہوتی ہیں تو اس وقت استعمال کر لیتی ہیں یہاں تو نہیں ہوتی یہاں بہت کم یوز کرتی ہوں میں پھر جب پاکستان جاتی ہوں تو پھر وہیں لے جاتی ہوں اور وہاں جا کر پھر آرام سے چیزیں یوز ہو جاتی ہیں کیونکہ جاتے وقت پھر شاپنگ کر رہے ہیں اوپر سے ٹکٹس وغیرہ کا خرچ ہوتا تو پھر ڈبل ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح پھر چیزیں پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے رکھتے رہتے ہیں اور جب جانا ہوتا ہے تو پھر چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اٹھا کے استعمال کر لیتے ہیں اور یہ ایک چپل تھی گھر پہننے کی ہے میں خیر لے دیتی ہوں سال میں ایک مرتبہ تو پورا سال ہی میری پیر چل جاتی ہے لاسٹیئر میں نے لی تھی عجداز سے وہ بھی بڑی سوفٹ سی ہے کیونکہ کچن میں سارا ٹائم تقریباً کھڑا ہونا ہوتا ہے تو جوتا اگر کمپٹیبل ہونا پھر کھڑے ہونے میں بھی آسانی ہوتی اور پیر درد نہیں کرتے تو اس طرح سے اچھے برینڈ کی بھی چپل خیر حزبن میرے پریفر کرتے ہیں کہ لے لیا کرو چپل ایک اچھی تاکہ جو ہے وہ پھر پرابلم نہ ہو پیروں میں تو لاسٹیئر میں نے مجھے عجداز کی لے کے دی تھی وہ بھی ابھی تک چل رہی ہے خیر میں نے وہ بھی ضائع تو نہیں کی وہ چل رہی ہے میری ابھی تک اسے میں نے لے کے رکھ لیا جب وہ ختم ہوگی تو پھر وہ جو اس کروں گی اور ساتھ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ لیا سنیکر اس کو پسند آ گئے تھے سال میں ظاہر ہے اس کے بھی بچے لینے ہوتے ہیں جوگرز وغیرہ کے سردیاں آئیں گی تو میں بھی اس کے ایک نمبر بڑھا ہی لے کر آئی تھی تاکہ جو ہے وہ جب تک سردیاں سٹارٹ ہوں تو وہ پھر آرام سے اس کو پہن لے گی ابھی میں نے رکھتی ہے لے کر یہ ہوتا ہے نا کیونکہ بعد میں سیلز نہیں ہوں گی پھر وہ مہنگے ملیں گے پھر تو فیلال ایسے سمجھیں کہ جوگر کے ساتھ یہ دو جوتیاں جو ہے مجھے فری ملیں گے کہ اس کی سنیکر کی جو قیمت ہے وہ اتنی تھی اگر اس سے علیدہ سے لیتا تو صرف ایک ہی آتا لیکن جتنے پیسے ہمیں یہ تین چیزیں لیں ہیں اتنے میں صرف ایک سنیکر ملتا تو اسی وجہ سے صرف ہم نہیں یہاں لوگوں کا یہی طریقے کار ہے جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جب آفرز لگتی ہیں تو چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا سال آرام آرام سے استعمال کرتے ہیں تو یہاں تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے ہم سب ہی لوگ ایسے کرتے ہیں اب جی دیکھیں کوئی بھی میں جو چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں سب ایسے ہی ہیں جو آگے چل کے دو تین مہینے کے بعد استعمال ہوں گی وگر انہیں ہم موسم میں خریدیں گے جب سردیوں کا موسم ہوگا تو انہیں پہ آفرز ہوں گی نہیں اور یہ اپنی فل پرائس پر ملیں گی تو بہت مہنگی ہوں گی اس وقت اس وقت لے کے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں جب سردیاں آئیں گے تو چیزیں اچھی ہوں گی اور قیمت جو ہے وہ کم ہوگی تو ہلکی چیز اس وقت لیں گے تو اسی جتنی قیمت میں ہم یہ برینڈڈ چیز لے کر آئیں ہیں تو اسی جتنی قیمت میں پھر ہلکی والی چیزیں ملتی ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے پیسے لگا کر ہلکی چیز لینے کا یہی ہے کہ چیزیں برینڈڈ ہیں قیمت ان کی بے شک ابھی فیلحال بہت کم ہے تو اس وقت سے ہم نے پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ خرید کے رکھ لی ہیں یہ سویٹ شیٹ بھی اس کے لئے کے رکھتی ہے میں نے کہ چلے سردیوں میں بھی کام آ جاتی ہے سوکس بغیرہ بھی اچھے ریٹ پر مل رہی تھی پیور کارٹن کی سوکس تھی تو وہ بھی میں نے پھر دو پیر اس کے لئے کے رکھ لی یہ چلے برام سے سردیوں کا کچھ سامان رکھا ہوا ہوگا تو آسانی سے یوز ہو جائے گا بس یہ چھوٹا سا شاپنگ ہال ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیسا لگا آپ کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اوکے جی اللہ حافظ